اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ویڈیو ہمیں گزیولوجی گائیڈ لائنز فور سیکنڈیر ایم بی بیس اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ سیکنڈیر کا سیلیبس اوورال بہت زیادہ لینٹی ہے اناٹمی فیزیولوجی اور باہر کمیسٹر اناٹمی کا تو بہت زیادہ سیلیبس ہے اس لئے ہم نے اس کو ایسے طریقے سے کور کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی سبجیکٹ ویک نہ رہ جائے اگر ہم ایسے کریں گے کہ ایک سبجیکٹ کو پہ زیادہ ٹائم لگا دیں اس کو بہت اچھی طرح کر لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اس کی وجہ سے باقی سبجیکٹ ویک ہو سکتے ہیں اس لئے آپ فیزیو کو اگر آپ ٹوٹل گائیڈنز سے پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے وہ آپ کے اپنی مرضی آپ کسی اور سینر سے گائیڈ لائنز لینے چاہیں تو اس پہنے میں آپ کو کچھ نہیں کہہوں گا کہ آپ کی مرضی میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا فیزیو کو کور کرنے کا جسے آپ کی فیزیو اچھی کور بھی ہو جائے گا اور ریوائز بھی ایزی لی ہو جائے گی یہ طریقہ ہم نے اپنے سینر سے پوچھا تھا انہوں نے اپنے سینر سے مطلب کہ یہ وہ ہے کہ ہمارے سینر نے اس کو پڑھ کے ڈسٹنگشنز بھی لی ہیں ہماری بھی اچھی تیاری ہوئی تھی الحمدللہ پیپر بھی اچھے ہو گئے ہیں تو لوگوں مطلب یہ ایسا طریقہ ہے کہ آپ کا اس سے ایزی لی کور بھی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی چیز جو ہے میس بھی نہیں ہو گی باقی اگر آپ گائٹن سے کرنا چاہیں تو گائٹن کے آلموسٹ آراؤنڈ فیفٹی چپٹرز بنتے ہیں سیکنڈیر کے سنیبس کے مطابق تو آپ لوگوں کا آئیڈیا ہو گئے آپ نے فرسٹیر میں بھی کچھ چپٹرز کیا تھے گائٹن سے تو اس کو ریوائز کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے یا جو بھی ہے وہ آپ کی اپنی مردی اس پر میں پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کہوں گا میں اپنا طریقہ بتا رہتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو فالو کر لیں ورنہ آپ کی اپنی چوائس اب اس کو ہم نے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ٹاپکس کتنے ہمارے پاس چکس ٹاپکس ہیں کیڈنی، انڈوکرائنالوجی، نروس سسٹم سپیشل سنسیز، ریپروڈکشن اور جی آئی ٹی اب ان کو ہم ون بائ ون ڈسکس کرتے ہیں ان کی مارکس ڈسٹریبیوشن اور ان کو ہم نے کہاں کہاں سے کرنا ہے سب سے پہلے کیڈنی کو دیکھ لیں یہ ایمپورٹن ٹاپک ہے ایٹ ایم سی کیوز ہیں ٹو ایس سی کیوز ہیں ٹوٹل ایٹین مارکس کا ہے اس کو ہم نے کہاں سے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو گائٹن کرنی پڑے گی میں چپٹرز آپ کو مارک کروا دیتا ہوں گائٹن پلس پھر دوس اس کے بعد یہ میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت سارے سینر سے بھی ہم نے پوچھا ہے باقی آپ اپنا طریقہ آپ یہ اپنے سینر سے پوچھ لیں وہ آپ کی اپنی مرضی اب ہم گائٹن کی طرف چلتے ہیں گائٹن یہ آپ کے بعد آگیا ہے باڈی فلیوٹز اینڈ کیڈنیز اس میں چپٹر نیمبر ٢ونٹی فائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے چپٹر نیمبر ٢ونٹی فائی آپ نے یہاں سے نہیں کرنا صرف اس میں سے آپ نے کرنا ہے ٹیبلز اس کے کرنے ہیں یہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں اس کے آپ نے یہ ٹیبلز اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے ہائپو اور ہائپر نیٹریمیا کرنا ہے ہائپو ہائپر نیٹریمیا چپٹر نیمبر ٢ونٹی سکس یہ آپ نے کملیٹ چپٹر کرنا ہے گائٹنز سے و ایوائز بھی یہاں سے کرنا ہے مطلب اس کا آپ کو humanities کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپٹر نیمبر ٢٩ی سیون یہ بھی اپنے complete گائٹنز سے کرنا ہے اور پھر دوز سے نہیں کرنا ہے چپٹر نیمبر ٢ونٹی ایٹ یہ بھی اپنے complete گائٹنز سے کرنا ہے پھر دوز سے کے polítیک عنے کی ضرورت نہیں ہے چپٹر نمبر ٢٩ی نائن یہ فور چپٹرز ہیں بہت امپورٹنٹ چپٹرز ہیں یہ آپ نے کمپلیٹ جہیں سے کور کرنے ہیں اور اس کو بعد میں ریوائز بھی یہی سے کرنا ہے مطلب اس کے بعد اس کے آپ شارٹ لسٹنگ کر لیں جیسے بھی آپ کرتے ہیں کرتے آئے ہیں پسٹر میں اس کے بعد چپٹر نمبر تھرٹی یہاں سے نہیں کرنا تھرٹی ون تھرٹی ٹو یہ بھی نہیں کرنا تھرٹی ٹو جو چپٹر ہے اس میں صرف ایک ٹیبل کرنا ڈائیوریٹکس کا ٹیبل ہے ٹھرٹی ٹو پوائنٹ ون یہ ٹیبل بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہر سال کوئی نہ کوئی ایم سی کو ادا جاتے ہیں یہاں سے یہ اپنے بہت اچھی طرح یہ ٹیبل یاد کرنے اس سے پیچھے دو پیجز بنتے ہیں وہ ریڈ کر لیں اس کے بعد یہ ٹیبل اچھی طرح یاد کرنے یہ ہوگی یہاں سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امپورٹنٹ جو مارکنگ جو اس کے اندر سے ہیں وہ آپ پاسٹ پیپرز کو سامنے رکھ کے امپورٹنٹ کوئسٹن مارکنگ کر لیں وہ اگر کروانے لگ گیا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو یہ میں نے آپ کو ایڈیا دے دیئے کہ آپ نے کون کس چپٹر کہاں سے کرنے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں فردوس پہ یہ فردوس سے یہ آگیا آپ کا کنٹرول آف ای سی اف اینڈ آسمالیلیٹی اینڈ سوڈیم آئین کنسٹریشن یہ چپٹر آپ نے کرنا ہے فردوس سے یہ پیج نمبر ایٹی فور ہوگا ایڈیشن چینج ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے یہاں سے چپٹر پورا کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے شروع کر دینا آپ نے نیکس چپٹر بھی آپ نے کرنا ہے ایڈایگولیشن آف بلڈ والیم اینڈ ای سی ایف والیم یہ بھی کمپلیٹ کرنا چپٹر اس کے علاوہ اس سے اگلا ایڈایگولیشن آف یوریا اینڈ پوٹاشیم اینڈ ادھر آئینز یہ بھی ٹاپک کرنا ہے ریگولیشن آف ایسیڈ بیس بیلنس یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ سارا کرتے جانا ہے یہ بھی کرنا ہے رینل پیتھول پیتھولوجی یہ لاسٹ چپٹر پڑھنٹہ گائٹن کا وہ آپ نے مہا سے کرنا تو کر لیں لیکن مہا سے بہت لنسی ہو جگہ فائدہ نہیں ہے اس کو آپ نے دوست سے اچھی طرح کرنا ہے یہ سارا اس میں ڈیجیز ساری آ جائیں گے رینل سے لیٹڈ یہ سارے پیتھولوجیشن آپ نے کرنے ہیں اور یہ آپ کا رینل کیڈنی ختم ہو گئے یہاں پہ دقریباً کوئی دس بارہ پیتھولوجیشن بن رہے ہیں ایٹی فور سے نائنٹی ایٹھ ہاں فورٹین پیجز آپ نے دوست سے کرنا یہ آپ کا ہوگئے پورا رینل کور اس کے بعد ہم چلتے ہیں انڈرکورائنالوجی پہ یہ آپ کو امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ آپ نے یہاں سے ہی ایک دفعہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا بائیو کے میسٹری براہ انڈرکورائنالوجی بھی کور ہو جائے گا اس لئے آپ نے اچھی طرح کرنا ہے اس میں ایٹ ایم سی گیوز ٹو ایس سی گیوز ایٹین مارکس کا ہے اور اسی طرح بائیو کے میں بھی اچھے خاصے ہے اس کے نمبر ہے آل موسٹ ٹین مارکس کا ہے وہ جو بائیو کے ہم کی گائیڈ لینز جس کریں گے تو تب میں آپ کو بتا دوں گا انڈرکورائنالوجی یہ بھی گائیٹن پلس فیدوس اس کا ہم چلتے ہیں انڈرکورائنالوجی کے ڈسکس کرتے ہیں یہ آگے ہمارے پر گائیٹن انڈرکورائنالوجی اینڈ ریپروڈکشن ریپروڈکشن کو بھی چھوڑ دیں انڈرکورائنالوجی پیات اس کے چپٹر نمبر سیونٹی فائب کمپلیٹ کرنا ہے سیونٹی سیکس کمپلیٹ کرنا ہے گائیٹن سے دیوائز بھی یہی سے کرنا ہے اس کی شورٹ ڈسٹنگ آپ ساتھ ساتھ کر لیں سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن یہ پانچ چپٹر جو ہیں یہ آپ نے بہت اچھی طرح گائیٹن سے کرنے اس اینگل سے کرنے کے آپ کی بائیوکشن بھی یہی سے کور ہوگی اس کے بعد چپٹر نمبر ایٹی جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے فردوس سے یہ آپ کو گائیٹن سے کرنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کا انڈرو پورا ہو گیا اس کو فردوس سے دیکھ لیں فردوس سے اس میں سے آپ آپ نے یہ پیج نمبر ٹو ڈبل تھری پہ دیا ہوئے پچھوٹری ڈیابیٹیز یہ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی دیوئی ہے اس کے بعد ایلو سٹیون ایسکیپ یہ یہاں سے پیج نمبر ٹو فور ٹو پہ ایلو سٹیون ایسکیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ آجیں یہ چپٹر نمبر جو میں نے ایٹی یہاں سے چھڑوایا وہ آپ نے یہاں سے پیج نمبر کرنا ہے یہ آپ کا یہ دو تین پیجز بننے یہ آپ کی ہوگی اینڈوکرائن روجی پوری یہ دو میجر ٹوپکس میں نے آپ کے کروا دی ہیں رینل کیڈنی اور اینڈو ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو لیکچرز کا ہی بتا رہتا ہوں کیڈنی کی آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر نجیب کے لیکچرز اچھے ہیں ڈاکٹر نجیب یہ سن سکتے ہیں کچھ ایمپورٹن ٹوپکس کے تو سن لیں ورنہ آپ یوٹیوب سے کوئی بھی لیکچرز سن کے اپنے کنسپٹ اپنے سارے قدیت لکھنے انڈوکرائنالوجی میں بھی آپ کو گائٹن پڑھ کے کنسپٹ اچھے کلیر ہو جاتے ہیں ورنہ اگر آپ سننا چاہیں تو کوئی بھی سن سکتے ہیں اس میں آپ کی اپنی چوائز ہے اب نروس سسٹم میں آجاتے ہیں نروس سسٹم ویسے ہی اکر آپ گائٹن سے کرنے لگیں تو بہت زیادہ لنگتی ہے تو اس لئے میں تو آپ کو گائٹن رکمنٹ نہیں کروں گا اس کے لئے آپ کو ایسے طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کا ایزی لیگ کور بھی ہو جائے اور آپ کی کوئی چیز مس بھی نہ ہو اس کے لئے ہم چلتے ہیں دو شارٹ بکس میں نے آپ کو بکس کی گائیڈ لینڈ میں بتائی تھی ایک راشد اور ایک فیملک اب راشد آپ چاہیں تو بک خرید لیں یا آپ اس کا پی ہے اس کے اس میں آپ نے کچھ تھوڑے سے پیجز کرنے یہ شروع ہو رہی ہے راشد انٹرڈکشن ٹو سینٹرل نروس سسٹم یہاں سے آپ نے شروع کر کے فرس ٹویل پیجز کرنے یہاں پہ آپ کو ساری کلاسفیکیشن وغیرہ اچھا ایڈیا ہو جائے گا یہ آپ نے یہاں تک جہاں تک ان کی پیج نمبر ٹویل پہ میمزی یہاں شروع ہو رہی ہے وہاں سے پیچھے تک آپ نے یہاں سے راشد سے پڑھنا ہے اس اس کے لئے راشد سے کوئی جو کرنے وہ آپ نے کرنے بیزل گینگلیا بیزل نیوکلیا کہہ لیں بیزل گینگلیا یہ پیج نمبر ٹویل پہ دیو ہیں یہ آپ نے تقریباً یہ یہاں سے بیزل نیوکلیا بھی کرنے اور ان کے ساتھ کلینکل کورلیشن بھی کرنے یہ آپ کے کوئی فور فائف پیجز بن رہے آپ نے صرف راشد سے اتنا کرنا ہے باقی اب ہم چلتے ہیں ایک اور بک جو فیمریک یہ فیمریک آپ نے شروع کرنی شروع شروع سے نہیں کرنی یہ آپ نے جہاں تک راشد کر لی تھی اس سے آگے سے شروع کرنی ہے یہ میموری پہ آپ نے راشد ختم کی تھی تو میموری سے ہی فیمریک سٹارٹ کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے کرتے جانا یہ سارا کچھ کرنا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد جب آکے یہ بہت امپورٹن ہے یہاں سے آپ کو پڑھ کے ساتھ ساتھ اچھا کلیر بھی ہوتا ہے یہ کنسیپٹس بھی بنتے جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا اس کو میں ایک آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ آپ جب کر لیں نیور آنیٹمی کر لیں اس کے بعد یہ آپ پڑھیں نیور آنیٹمی میں آپ آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ ڈاکٹر انجیب کے لیکچرز بھی سننے آپ نے وہ امپورٹن لیکچرز بتا دوں گا آپ نیور آنیٹمی کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے تو آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ بھی آئے گی اور صحیح میمورائز ہو جائے گا اب اس میں یہ پیج نمبر سکسٹی نائن پہ ڈی سیریبریٹ ریجیڈیٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے اور فیچرز یہ نہیں کرنے اور اس کے علاوہ فیکٹرز بھی نہیں کرنے تھیلامیک انیمل بھی نہیں کرنا میڈ برین بھی نہیں میڈ برین انیمل اور رول آف بیریس پارس آف برین انڈیسی یہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کرنے پوسٹر ریف لیکسیز نہیں کرنے ٹائپس آف پوسٹر ریف لیکسیز نہیں کرنے باکی باکی سارا کچھ کرنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ایپی لپسی وغیر ایمپورٹنٹ مارکنگ آپ نے وہی پاس پیپرز کو دیکھ کے کرنی ہے سلیپ یہ سلیپ اگر آپ گیٹن سے پڑھنا چاہیے تو پڑھ لیں پڑھنا یہاں سے بھی گزارہ ہو جاتا ہے یہ سارا اچھا اس کے بعد ایک چیز یہ کہ یہ اس کی ویرز دیوئی ہیں یہ یہاں پہ الٹی دیوئی ہیں یہ اپنے گائٹن سے دیکھ لینی ہے اس کے بعد یہ آگے سارا کچھ کرتے جانا ہے سارا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ نے ایمیونٹی جہاں پہ شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے تک آپ نے سارا کر لینا یہاں تک یہ آپ کا سی این ایس کمپلیٹ کور ہو گیا ایمیونٹی یہ نہیں کرنا یہ آپ نے فسٹیر میں کر لیا ہے یہ ہو گئی آپ کی نروس سسٹم کی گائیڈ لائن اس کو ہم لکھ لیتے ہیں راشد پلس فیمریک پلس ڈاکٹر نجیب ڈاکٹر نجیب کے جو میں لیکچرز بتا جاتا ہوں آپ سننے کون کون سے کرنے اس نے آپ نے ایسنڈنگ ٹریکس کرنے ہیں ڈیسنڈنگ ٹریکس کرنے ٹریکس کرنے ہیں اور اس کے علاوہ بیزل نیوکلیائی کر لینا ہے آپ نے تھیلیمس کر لینا ہے یہ سارے آپ نیورو نیٹمی میں آپ کو ساتھ ساتھ بیسی وہاں پہ لکھ کے بھی بتا دوں گا تو اس کے علاوہ اگر جو ٹیوب سے کوئی لیکچرز اچھے مل رہے ہیں تو وہاں سے کر لیں تو بہت جو بھی اپنے ٹرپک پڑھنا ہے اچھے طرح سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کے لیکچرز سننے کچھ ٹرپک سمجھ نہیں ہے اس کے لیکچرز سننے اور اس کو اچھی طرح کنسیپس ڈیبلپ کرنے اور جتنا لکھا ہوا ہے راشد اور فیملیک میں اتنا ہی اگر آپ یاد کرنے تو آپ کے لیے مور دن ایناف ہے اچھی آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی اس کے میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں پلس مینی گائٹن مینی گائٹن سے آپ ہلکا بھلکا کنسیپٹ لے لیں باقی میں تو یہ کہوں گا یہ دونوں آپ کے لئے کافی ہو جائیں گے باقی آپ گائٹن پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی اس کے بعد چلتے ہیں سپیشل سینسیز سپیشل سینسیز جو ہے یہ سیکس ایم سی گوز ہے اس میں سے ایک ایسی گو ٹوٹل الیون مارکس کا ٹاپک ہے یہ آپ نے کر رہا ہے فیڈ دوس سے فیڈ دوس پلس لیکچرز لیکچرز آپ ڈاکٹر نجیب کے سن سکتے ہیں تو سن لیں کافی لینٹی ہیں ورنہ آپ یوٹیوب سے بھی کوئی لیکچرز لے اس میں ارمانڈو کے لیکچرز اچھے ہیں ارمانڈو اس کا پورا نام مجھے نہیں پتا ارمانڈو ایٹ سے آکے کچھ بنتا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر نجیب یہ بہت لنسی ہو جائے گا تو اس لئے آپ اگر اس کے کر لیں تو یہ اچھا اچھا رہ جائے گا سپیشل سینسیز کو ایک دفعہ فیڈ دوس سے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ امپورٹنڈ ہے یہ سارا کرنا ہے آپ نے ہیر ایٹینہ بغیرہ سارا کچھ کرنا ہے اس کے بعد مطلب آئی سے لیٹریڈ وی ایم ساری کر لی ہیرنگ بھی امپورٹنڈ ہے یہ بھی آپ نے ساری کرنی ہے اس کے بعد ویسٹیبلر اپریٹس یہ آپ ریڈ کر لیں یہ بائی بائی میں پوچھا جا سکتا ہے اور اس کو بھی کر لیں ٹیسٹ یہ بھی آپ کر لیں پاس پیپرز دیکھ لیں کوئی کتنا امپورٹنڈ ہے جو خوب ورنہ خالی ریڈ کر کے بھی کام چل جائے گا سمیل کو بھی ریڈ کرنا ہے پاس پوچنز اس کے ساتھ ساتھ کر لیں باقی آپ کا سپیشل سینسیز بھی کمپلیٹ ہو گئی آپ کی گیرہ مارکس جو ہیں یہ آپ کا ٹاپک ہوگیا آپ جو ری پروڈکشن ری پروڈکشن بھی آپ نے کرنا ہے فردوس سے فردوس پلس آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں یوٹیوب سے کوئی لیکچر دیکھ لیں تو دیکھ لیں جو بھی آپ کو اویلیبل ہوں اچھے لیکچر آپ کر سکتے ہیں لیکچر میں اس لئے کسی کے ریکمنٹ نہیں کر رہا ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے وہ کہ کوئی شورٹ لیکچر سننے کا کسی کو عادت ہوتی ہے کسی کو لانگ تو آپ کو جو بھی اگر آپ اسٹری میں ڈاکٹر نجیب سنتے آئے ہیں تو آپ چاہیے ڈاکٹر نجیب سنیں اچھی بات ہے ورنہ آپ یوٹیوب سے کوئی بھی لیکچر دیکھ سکتے ہیں اس میں سارا ہی کرنا ہے اس لئے میں آپ کو فردوس دکھا لیں رہا اس میں صرف فردوس میں آخری ٹاپک ہوگا نیو نیٹر فیزیولوجی وہ صرف آپ نے نہیں کرنا اس کو کروس کر لیں اس کے بعد لاس ٹاپک بچتا ہے میں بس جی ای ٹی کا جی ای ٹی میں صرف فائیو ایم سی کیوز ہیں ون ایسی کیو ہے ٹوٹل اس کے مارک بنجھتے ہیں ٹین یہ بھی آپ نے کرنا ہے فردوس سے فردوس سے میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں آپ نے پہلا چپٹر اس کا پورا کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹیبل ایمپورٹن ہے یہ ٹیبل کر لیں یہ سیکنڈ بی ٹرانسپورٹ اینڈ مکسنگ آف فورڈ یہ بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ آگے آتے جائیں سیکریٹری فنکشن آف جی ای ٹی یہ آپ صرف ریڈ کر لیں اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو برنا اگر ٹائم ہے تو ریڈ کر لیں کیونکہ یہ ٹاپک جو میں یہاں سے چھوڑواؤں گا یہ آپ کے بائیو کیم میں کور ہو جائیں گے بائیو کیم جو آپ پڑھیں گے نا تو وہاں سے اس کے یہ چیزیں کور ہو جائیں گے یہ اس کے لاب اس کے بعد ڈائیشن ہے اپجابشن یہ بھی آپ اگر خالی ریڈ کر لیں یا چھوڑ دیں آپ کا یہ بائیو کیم میں کور ہو جائے کا یہ نہ ہو کہ بائیو کیم میں بھی چھوڑ دیں یہاں بھی چھوڑ دیں لیکن کہیں کہیں نہ کہیں سے ایک جگہ سے کرنا ضروری ہے اس کے بعد جی آئی ٹی ڈی سارڈرز یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے اچھی طرح یہاں سے کرنا ہے بس یہ آپ کی جی آئی ٹی بھی پوری ہو گئی یہ ہو گئی آپ کی فیزیولوجی کی سائی کمپلیٹ گائیڈ لائنز اگر اس میں کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹ سیکشن میں نے پوچھ سکتا ہے اگر کوئی چیز میں اسے مس ہو گئی ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن بتا دیں تھا کہ ساروں کا فائدہ ہو جائے تو یہ میں نے آپ کو گائیڈ لائنز بتا دیں گے اگر آپ اس کو اچھی طرح فالو کریں گے تو آپ انشاءاللہ مارکس آرام سے لے سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھا پڑھنا ہے اور اچھے کنسیپٹس کرنے ہیں لیکچر سن کے اور یہ اگر گائیڈ لائنز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جزاک اللہ